اسلام علیکم میں ہمیوں فیزیشن کمر حسنی چینل میں خوش آمدید آج ہاں بات کریں گے پیڑ درد کے بارے میں جسے کارک بھی کہا جاتا ہے پیڑ درد کیوں ہوتا ہے گیس فارہ ایسی ویسی چیز کھانے سے بہت سے عوامل ہوتا ہے جس کے ویسے پیڑ میں درد شروع ہوتا ہے اگر ماں ایسی چیزیں کھاتے تو بچے کے پیڑ میں درد ہو جاتا ہے اور اسی ویسے دودھ پیوارے ماں جو بھی چیز کھاتی ہیں ان کو ہر لحاظ پیڑ درد کی دوا گر میں ضرور رکھنے چاہیے پیڑ درد کو فوراں حل کرنے کے لیے خاص کار جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں کی ویاسے ہوتا ہے اس کے لیے بہت تین دوا ہمی پیتھ میں نقسمی کا تھرٹی اور کالوس ہم تھرٹی اور مگنیشیا فار تھرٹی ایسی دوائیں ہیں جو چوبیس گنڈے گر میں رکھنے چاہیے ایمرجنسی کی صورت میں ان کو ضرور کھلائیں پیڑ درد کرنج کا درد کہہ لیں گیس اپھارہ کا درد کہہ لیں اس طرح کے جو بھی پیڑ کی علامات ہیں ہمی پیتھک میں یہ تینوں دوایات بہت اچھا کام کرتی ہیں آپ کو بلا خوف بلا خطر ان کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ پیڑ میں جتنا بھی درد ہو فوراں اثر کرے گا نقسمی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھرٹی کالوسن تھرٹی مگنیشیا فار تھرٹی اس طرح کے تینوں دوایات گھر میں ضرور رکھیں رات کو ایمرجنسی کی حالت میں دن میں جب بھی پیٹھ میں درد ہو بچے کے ہو بڑے کے ہو بڑے کے ہو جس کو بھی پیٹھ میں درد ہو شدید اس کو فوراں استعمال کریں اور اس کو ہر ایک گھنٹے کے بعد دیتے رہیں انشاءاللہ دو تین گھنٹے میں پیٹھ درد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور ساتھ ایک دیسی دوائی ہوتی ہے جسے امر طرح کہا جاتا ہے وہ بھی رہن چاہیے وہ آپ تھوڑی سی چینی دے کا دو دن کترے ملاکہ پلائیں تو انشاءاللہ اس سے ڈکار بھی آئے گا اور میدے کی ری ہوا گیس اور درد سویلنگ اس طرح کی مطلی کھٹی کہیں جو بھی علامات ہیں وہ بھی فوراں درست کرے گا انشاءاللہ یہ دوائیات ضرور کر میں رکھیں اور ایمرجنسی صورت میں ان کو فوراں استعمال کریں ہر طرح کے پیٹھ درد کو فوراں ٹھیک کرتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ